شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین امروز سے خانسی کا علاج جانئے امروز کا کیس طرح استعمال کرنے سے خوشک یا بلگم والی خانسی کا علاج کیا جا سکتا ہے سرد اور خوشک موسم میں بلگم اور خوشک خانسی ایک تکلیف دے مسئلہ ہے لیکن لازمی نہیں کہ اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور ڈیڑھوں روپے خرج کر کے دعائیوں کا استعمال کرنا پڑے کیونکہ صرف ایک پھلی اس کے علاج کیلئے کافی ہے جی ہاں وہ پھل ہے امروز اب امروز کا موسم آگیا ہے تو اس موسم میں اگر خانسی ہو تو امروز کا استعمال کرنا نہ بولیں خانسی کے علاج کیلئے امروز بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر خانسی کے شربتوں میں بھی امروز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن استعمال کیس طرح کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں خانسی سے نجات کیلئے امروز استعمال کرنے کا بہترین طریقہ امروز انٹی اکسیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی آئیرن پوٹیشیم کسیلل کلائن اور دیگر بہترین گزہی عزہ پائے جاتے ہیں امروز فائبر سے برپور ہوتا ہے امروز میں موجود ویٹامین سی اور آئیرن خانسی ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے خانسی چاہے خوشک ہو یا بلگوں والی دونوں ہی میں طرح کی خانسی میں امروز فائدہ مند ہے لیکن دونوں طرح کی خانسی کو دور کرنے کے لیے اس کے استعمال کے طریقے بھی الگ الگ ہیں نمبر ایک خوشکھانسی کے لیے امروز کا استعمال خوشکھانسی میں گلہ حلق اور زبان خوشک رہتا ہے ایسے میں بار بار پندہ بھی لگتا ہے اور پیاس کی شدد میں بھی زفا ہوتا ہے البتہ بار بار خوشکھانسی کی وجہ سے خانسنے سے گلے میں خراش بھی آ جاتی ہے ایسے میں امروز دو کر بریک بریک کاٹ لیں اور اس پر دارچنی پاورڈر اور شہر ڈال کر مکس کریں پھر پانی پی کر یہ امروز کھائیں امروز کھانے کی آدھے گھنٹے کے بعد تک پانی نہ پیئیں نمبر دو بلگوں والی خانسی کے لیے امروز کا استعمال بلگوں والی خانسی سے جہاں سینے پھپڑوں اور گلے میں درد ہوتا ہے وہیں ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے ایسے میں امروز کا استعمال بے حال فائدہ مند ہے امروز میں موجود آئرن ویٹامین سی اور خاص طور پر پوٹیشیم بلگوں والی خانسی دور کرنے میں نہم کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے ایک سے دو امروز دو کر خوش کر لیں ابھی اس کو طوے پر رکھ کر اتنا بونے کہ اس کا چھلکہ جل جائے اس سے گماتے رہیں اور سب طرف سے اس کا چھلکہ جلا لیں ابھی اسے کٹیں اس پر کالے میرچ اور کالا نمو چھلکہ راست ہونے سے پہلے کھا لیں امروز سے پہلے پانی پی لیں مگر امروز کھانے کے بعد پانی کو استعمال نہ کریں خانسی دور ہو جائے گی یہ دونوں ہی طریقے خوشک اور برگوں والی خانسی کے ساتھ نزلہ زکام دور کرنے کے لئے بھی بہت مفید ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور پسندہ ہی ہوتا اسے لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں لیکن آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے ہیں